موسیقی پندرہ جولائی کو حکومت پاکستان کے نمائندوں نے ایک بریس کنفرنس پر اعلان کیا ہے کہ وہ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ پاکستان تاریخ انصاف کو ایک غیر قانونی جماعت قرار دینے کے لیے کاروائی کا آغاز کریں تو اس بارے میں بہت سے سوالات ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کس بنیاد پہ کسی سیاسی جماعت کو غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے انلافل قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کو ڈیزولف کیا جا سکتا ہے اس پہ دو باتیں ہیں ہمارے کانسیچوشن کے آرٹیکل سیونٹین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جماعت پاکستان کی سالمیت اور سلامتی کے خلاف ایسے اقدامات کر رہی ہو جس سے ملک کو خطرہ لاحق ہو جائے تو اس کو حکومت وقت ایک نیکلیریشن کے ذریعے یہ کہہ سکتی ہے کہ اس حکومت کو اس پارٹی کو خلاف قانون قرار دیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات محسوس ہو رہی ہو کہ پارٹی کسی غیر ملکی امداد کے اوپر چل رہی ہے یعنی وہ فورن ایڈیڈ پولیٹیکل پارٹی ہے تو یہ دوسری بنیاد بن سکتی ہے اس پارٹی کو خلاف قانون قرار دینے کی تو یہ دو گراؤنڈز ہیں اب اس کا پروسیجر کیا ہوگا اگر کوئی حکومت یعنی وفاقی حکومت وفاقی حکومت سے مراد ہے کہ وزیراعظم اور ان کی کابینہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہے یا دونوں اجوہات کی بنا پہ اور یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ریفرنس آ جائے وفاقی حکومت کو اور ہو سکتا ہے وفاقی حکومت خود دوسرے ذرائع سے اس کے پاس یہ اطلاعات آ جائیں کہ یہ پارٹی یا تو ملک کی سالمیت اور ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہے یا یہ کہ وہ فورن ایڈیڈ پولیٹیکل پارٹی ہے تو پھر وہ حکومت ایک ڈیکلیریشن جاری کرے گی کہ یہ پارٹی اب غیر قانونی سکسی جواہت ہوگی اور یہ ڈیکلیریشن وہ گیزٹ آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن میں جاری کرے گی یعنی مقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا اس کی گیزٹ نوٹیفیکیشن ہوگی تو نوٹیفیکیشن کرنے کے پندرہ دن کے اندر اندر وفاقی حکومت کو یہ ڈیکلیریشن سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہوگا اور سپریم کورٹ اس ڈیکلیریشن کا جائزہ لے گی اور اس کا جائزہ لینے کے بعد اس کے اوپر وہ چاہے تو اس کے اوپر شہادتیں ایک اٹھی کر سکتی ہے لوگوں کو بلا سکتی ہے ان کی رائے سن سکتی ہے پارٹی کے لوگوں کو بلا سکتی ہے کہ ان کو اپنے دفاع میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہ کاروائی کرنے کے بعد سپریم کورٹ یا تو اس ڈیکلیریشن کو غلط قرار دے دے گی اور کہے گی کہ یہ پارٹی کو ان لافل قرار دینا درست نہیں ہے یا پھر وہ اس کو لافل قرار دے دے گی اور اگر وہ لافل قرار دے دے گی سپریم کورٹ تو اس کے فوراں بعد یہ الیکشنز ایکٹ ٹوزن سیونٹین کا سیکشن ٹو ہنڈرڈن ٹویلو ہے اس کا تیسرا حصہ اس کے سپریم کورٹ کے اس ڈیکلیریشن کو صحیح قرار دینے کے بعد وہ پارٹی خود بخود فوراں ڈیزولو ہو جائے گی اور ڈیزولو ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پارٹی آپ کا وجود ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں یعنی سینیٹرز ہیں قوم اسمبلی کے ممبر ہیں سوائی اسمبلیوں کے ممبر ہیں حتیٰ کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر بھی جو الیکٹڈ لوگ اس پارٹی کے ہیں وہ سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے ان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ پارٹی سے اپنی رسوسییشن کر لیں اس سے الگ ہو جائے اور بیسیت ازاد بھی ادوار کے رہیں یا کسی اور پارٹی میں چلے جائیں لیکن اس پارٹی سے الادگی اختیار کر لیں تو پھر وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے تو اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں اس بنیاد پہ یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کے وجہ سے چونکہ ابھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس کے مطابق انتالیس تھرٹی نائن میمبرز کو تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی سے ان کا افیڈیوٹ موجود ہے لہذا وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں قومی سملی کے میمبر لیکن فورٹی ون میمبرز ایسے ہیں کہ وہ ان کے یہ کلیر نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں ہے تو لہذا ان سے افیڈیوٹ لیا جائے اور پھر اس افیڈیوٹ کو پولیٹیکل پارٹی جس کے لیے افیڈیوٹ دیا ہو وہ بھی اسے انڈورس کرے تو اس کے بعد پھر ان کی اس پارٹی کے اندر شمولیت کو تسلیم کیا جائے اور الیکشن کمیشن اس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے یعنی یہ فورٹی ون لوگوں کا ابھی معاملہ اوپن ہے تو اگر یہ ٹائمنگ اس اعلان کی دیکھی جائے تو اس کا یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان فورٹی ون ممبرز کو قومی اسمبلی کے اور کوئی تقریباً پچاس ساٹھ کے قریب جو صوبائی اسمبلی کے ایسے ممبر ہیں ان کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اب آپ پی ٹی آئی کو اگر جوائن کریں گے تو این ممکن ہے کہ پی ٹی آئی انلافل ہو جائے غیر قانونی ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گے تو اس لیے آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں یعنی ایک طریقے سے ان کے اس ججمنٹ کو انفلونس کرنے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ کس سطح کے امکان ہے کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ انڈورس کر دے بظاہر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا کہ پی ٹی آئی ایک ملک دشمن جماعت ہے اور ملک کی سالمیت اور ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہے خاص طور پہ اس فیصلے کے بعد جو ابھی حالی میں سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے سپریم کورٹ کا موڈ تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سٹرگل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کو اتنی آسانی کے ساتھ تو قبول نہیں کریں گے کہ وہ ملک دشمن جماعت ہے تو اس لیے سپریم کورٹ کی انڈورسمنٹ حاصل کرنے کے لیے غالباً حکومت کے پاس بہت ہی ٹھوز ثبوت ہونے چاہیے وہ اگر کوئی ایسے ثبوت ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئے جس کا ہمیں نہیں پتا تو الگ بات ہے لیکن جو بظاہر چیزیں ہیں وہ تو کوئی اتنی ٹھوز رہی ہیں جس کے بنیاد پہ کسی پارٹی کو کسی پاپولر پارٹی کو خلاف قانون قرار دینے کا اتنا بڑا قدم سپریم کورٹ جائز قرار دے دیکھیں اب ایک اور سوال بھی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے اگر فرض کریں سپریم کورٹ یہ قرار دے بھی دے کہ یہ پارٹی خلاف قانون ہے اور اس کو ڈیزالو کر دیا جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی ڈسٹروائے ہو جائے گی تو میری رائے اس پارے بھی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جب تک کسی پارٹی کے ساتھ لوگ موجود ہے ہمدرد موجود ہے سپورٹر موجود ہے ممبرز موجود ہیں اور اس پارٹی کو سپورٹ دے رہے ہیں پارٹی ختم نہیں ہو سکتی نیشنل عوامی پارٹی ایک جسپتاً چھوٹی پارٹی تھی خیبر پختون خواہ کی پارٹی تھی اس کو بھی سپریم کورٹیں انلافل قرار دیا تھا لیکن اس کے بعد کیا یہ پارٹی ختم ہو گئی نہیں چند دنوں کے اندر ایک نئی پارٹی بن گئی جس کا نام تھا عوامی نیشنل پارٹی یعنی نیشنل عوامی پارٹی کی بجائے عوامی نیشنل پارٹی وہ پارٹی بن گئی اور نیشنل عوامی پارٹی کے جتنے میمبرز تھے وہ اس کے اندر شامل ہو گئے جتنے اس کے عوضے دار تھے وہ اس کے عوضے دار بن گئے تو نئی پارٹی پھر سے بزنس ایز یویل کتہت کام کرنے لگ گئی تو پارٹی ڈسٹرائی نہیں ہوئی آج بھی وہ پارٹی قائم ہے این پی تو کسی پارٹی کو صرف قانونی طور پر خلاف قانون قراب دینے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا ایک آخری سوال جو کئی لوگ پوچھتے ہیں فائن پوائنٹ کہ کیا پارٹی کے اوپر اس وقت سے پابندی لگ جائے گی جب حکومت اس کا ڈیکلریریشن کرے گی یا اس وقت پابندی لگے گی جب سپریم کورٹ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی تو اگرچہ تھوڑی سی بگٹری ہے اس کے بارے میں لیکن میری رائی یہ ہے اگر میں الیکشنز ایکٹ کا سیکشن 212 دیکھوں اس کا تیسرا سب سیکشن 3 تو اس میں ڈیزولوشن کا یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہی سپریم کورٹ ڈیزولوشن کے حق میں فیصلہ دے گی تو پارٹی فوراں ڈیزولو ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک پارٹی ڈیزولو نہیں ہوگی اس وقت تک ڈیکلریشن تو موجود رہے گا لیکن پارٹی ڈیزولو اسی وقت ہوگی جب سپریم کورٹ اس ڈیکلریشن کو درست تسلیم کرے گا بہت شکریہ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشیوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈ اٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں